اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے یہ اٹلی کے شہر بریشیا میں محمدیہ مسجد میں رحمت اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انہکار کیا گیا کانفرنس کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر حسن مہیردین قادری تھے کانفرنس میں پاکستانی کمیونٹی اور منحاج القرآن انٹرنائشنل کے رفقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اپنے خطاب میں حسن مہیردین قادری نے کہا کہ اسلام بھائی چارے امن و سلامتی کا درس دیتا ہے یورپ میں رہنے والوں کو رحمت اللہ العالمین کے اسوائے حسنہ پر عمل کرتے ہوئے تمام دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ امن و محبت کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا میڈیا سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا انہار قرآن کا جو بیسک پیغام جو بیورپین کنٹریز میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں اور جو زیدی شہر اسلام کی قدیت بھائیت وہ یہ ہے کہ انٹیگریٹ کریں اپنی سوسائٹی میں اور پیسفل مسلم کی حسیت سے اپنی سوسائٹی میں امن کا پیار کا محبت کا آشتی کا پیغام پر لائیں اور تمام طبقات کو ایک ایسا پیار بھائیت پیغام دیں ایک میسیج دیں کہ اسلام کیا ہے وہ امن قدید ہے سلامتی کا ہے اسلام بھائیچارے قدید ہے اسلام جورتا ہے توڑتا نہیں اور اسلام اختلافات کو ختم کرتا ہے اور فروعی اختلافات سے ماورا اس انسانیت کی خدمت کا ایک بہت خوبصورت دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور تمام مذاہب آدم کو جوڑنے کا پیغام دیا اور سب کو قدر مشترک وہ وقت رتے امت وہ امت کے لیے انسانیت کے لیے چیریٹیبل کونسپٹ اسلام پیش کرنے کا آپ نے سنت بھی عطا کی ہے اور ہمارے ہمیں بھی سکھایا ہے اور اگر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ جہاں بھی مسلمات ہیں ایک بیس فل میسیج دیتے رہیں اور اس سے تمام مذاہب کے بنیان ایک انٹیگریشن ہم اہمگی کا طریقہ کا دوبارہ وضع ہو سکتے ہیں کانفرنس کے اختتام پر ملک پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں ندیم چوکت نمائندہ خصوصی بریشیا اٹلی اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار